اس پوری صورتحال پر ہم بات کریں گے ہم آئی سائز سوک موجود ہیں انرجی ایکسپرٹ محمد عارف صاحب عارف صاحب بہت شکل پروگرام کے لیے آپ نے وقت نکال اب یہ بتائیے گا کہ جو آپشن ہے رینیویبل انرجی کا اس پر اگر حکومت کو جانا ہے کتنی انویسمنٹ حکومت کو چاہیے ہوگی کتنا سرمایہ حکومت کو درکار ہوگا اور پھر اس میں وقت کتنا لگے گا مدت کتنی چاہیے ہوگی اس میں رینیویبل کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ہم اسنسلی جو ایزلی ڈویبل ہے وہ ہے سولر سولر کی جو آپ کے پینلز ہیں آلیڈی ملک کے اندر امپورٹ ہوئے ہیں وہ آپ کی ملک کی ٹوٹل جو پاور کی ریکائرمنٹ ہے اس سے زیادہ کپیسٹی کے آلیڈی ملک کے اندر پڑے ہوئے ہیں دوسری طرف مظلہ بیک طرف کہتے ہیں کہ یہ رینیویبل پر فوکس کرنا ہے دوسری طرف رینیویبل کو ڈسکریج کیا جا رہا ہے اگر لگوانا ہے تو وہ جو آلیڈی امپورٹ ہوئے ہیں فردر کوئی امپورٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے انویسمنٹ فارن کرنسی اکچینج آلیڈی سپینڈ ہے جو بھی جن بھی لوگوں نے امپورٹ کیے ہیں آفٹر آل جو فارن اکچینج ہے وہ ملک کی کی بھی ہے سو اگر یہ کرنا ہے تو اس کے لیے تو اور مطلب فردر انویسمنٹ کی ضرورت نہیں ہے وہ just simply allow them and enable them to move ahead اور یہ گرنٹی دے دے کے جو بھی لگائے گا اس کا پینلائز نہیں کیا جائے گا اور ان کو مناسب نیٹ میٹرنگ پہ ایک مناسب جو ہے reverse flow کا جو ہے نا مناسب ریٹ دیا جائے گا مطلب that is as simple as مطلب as that اس سے مطلب نیت ہی نہیں بان رہی میں مطلب مجھے جو پریشانی ہے کہ گورنمنٹ کو بالکل جو ہے نا وہ اس چیز کا احساس ہی نہیں ہے کہ یہ کتنے serious energy کے crisis ہے you know financially کتنا مشکل ہو گیا ہے consumers کو survive کرنا اور لیکن جو ہے یہاں پہ کوئی plan ہی سیدھا نہیں ہو رہا تو عریف صاحب یہ بتائیں کہ 64 فیصد اس وقت جو بجلی fossil fuels پر اس کا انحصار ہے اگر اس 64 فیصد کو ایک ساتھ شفٹ ہونا ہے تو یہ ممکن ہو سکے گا یا پھر یہ آہستہ آہستہ renewable بجلی پر ہی جائے گا پہلے 10 فیصد پھر 20 فیصد پھر 25 فیصد یہ ممکن کیسے ہوگا سر یہ مکمل طور پر ممکن ہے بات اصل میں یہ ہے کہ جب تک آپ consumption جب تک آپ demand نہیں بڑھاتے اس وقت تک تو یہ اور additional capacity لگانے کا فیادہ ہی نہیں ہے اور demand بڑے گی اگر آپ نے tariff rationalize کیا tariff کو کم کیا ٹھیک ہے جب تک آپ tariff کم نہیں کرتے لوگوں کی capacity pay کرنے کی ہے ہی نہیں ہے اور وہ بے شک آپ لوگوں نے اگر آپ نے خود بھی اپنے گھر میں بھی آپ دیکھئے گا ذرا reflect کیجئے گا کہ مطلب ہر بندہ گھر کا وہ یہی کہہ رہا ہے کہ یار یہ extra blub بند کریں extra پنکھا بند کریں اس لیے کہ اس کی consumption مطلب اس وجہ سے کیونکہ rate بہت زیادہ ہے اور consumption automatically کم ہو رہی ہے اگر rate کو rationalize کریں گے تو additional capacity کی تب ضرورت آئے گی otherwise جو already installed capacity ہے جن کو اپنے capacity charges دینے ہی دینے ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ government کو ایک روپیہ بھی اپنی جیب سے further capital investment کا نہیں لگانا چاہیے بلکہ وہ جو capacity already لگی ہے capacity payment جو دیرے وہاں سے dispatch کرائیں زیادہ زیادہ units تاکہ اس کی جو average cost ہے وہ کم ہو سکے تو عریف صاحب یہ دائے کہ tariff میں اس سے کتنی کمی آ جائے گی جو generation cost ہے یا cost of electricity ہے وہ اس سے کتنی کم ہو جائے گی چونکہ جو اس وقت payments کا issue ہے capacity payments کا وہ تو اپنی جگہ پر برقرار رہے گا اس سے تو کوئی فرق نہیں پڑنے والا دیکھیں generation cost میں average فرق آئے گا for example generation cost کے اندر آپ یہ کہہ دیں کہ commodity cost ہے جو commodity cost ہے وہ اگر آج آج اگر پچیس روپے ہے تو مطلب وہ پچیس ہی رہے گی ٹھیک ہے یا چبیس ہو جائے گی تیس ہو جائے گی بائیس ہو جائے گی وہ اس کی fuel cost کے ساتھ link ہے لیکن جو capacity challenges ہیں وہ ایک ایسا ہے وہ fix sign any case آپ کو دینے سو commodity cost جو ہے اس کا یہ چکر ہے کہ commodity cost آپ اگر کوئی خاص ایک system ایک جس کو کہہ دے نا fiscal system design کریں consumer کو incentive دیں کہ ان کی جو average اور یہ بات میں کافی دوا کہہ چکا ہوں کہ same period last year میں جو average number of unit consume کرتے تھے اگر اس سے زیادہ consume کریں گے تو ان کو capacity charge والا component ان unit پہ apply نہیں ہوگا صرف commodity charge apply ہوگا اگر یہ ہو جائے مطلب ایک unit additional پچیس یا چھبیس روپے میں اگر ملی شروع ہو جائے consumers کو اور خاص کر industrial sector کو export oriented industry جو ہے اس کو تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سے ہماری اکانوی چل پڑے گی اس سے بہت فرق پڑے گا اب یہ جو calculation ہے یقین منہیں اس پہ آپ تو بڑی specific percentage کی بات کریں میرا نہیں گھیال کہ جی ہمارا اتنا mass create ہو چکا ہے اس pricing اور tariff کے اندر کہ کوئی بھی expert جو ہے وہ آپ کو exact percentage اگر بتا سکے لیکن ہاں یہ بات ضرور ہے کہ اگر آپ number of unit بڑھائیں گے consumption اس کی بڑھائیں گے demand بڑھائیں گے تو definitely average unit cost ہے وہ کم ہوگی رینیوبل انرجی کی مثالیں ہمیں جو دو تین ممالک میں نے بتا ہے اس کے علاوہ اور کون کون سی کامیاب مثالیں ملتی ہیں ہمارے ریجن میں کیا اس کا کامیاب تجربہ ہوا ہے یا ریجن سے ہٹ کر اگر ہم بات کریں جو ترقی پذیر ممالک ہیں کیا وہاں کوئی ایسا کامیاب تجربہ آپ کے علم میں ہے کہ اس طرح سے شفٹ ہوا اور رینیوبل انرجی پہ اور وہ بہت حد تک کامیاب بھی رہا ہو ہم اتنے blessed country کے لیے ہیں یقین مانیں کہ ہمارے ملک کا weather اتنا یہ solar کے لیے یا even wind کے لیے اتنا conducive ہے کہ ہمارے ہاں تو maximum sunshine رہتی ہے وہ ملک آپ دیکھ لیں جرمنی یوکے یہ European countries ہیں اس میں سال کے زیادہ مہینے جو ہے یا زیادہ دن جو ہے اس میں تو ان کا weather ہی ایسا وہ وہ ہوتا ہے کہ جس میں solar ہی نکلتا ہی نہیں ہے وہ پھر بھی اس کے باوجود بھی وہ پچھلے تیس تیس پچیس سالوں سے وہ solar لگایا ہے انہوں نے یہ alternate میں یہ والا آپ کا جو ہے wind turbines لگائے ہوئے ہیں اور وہ بالکل successful ہیں absolutely کوئی مسئلہ نہیں ہے ہمیں تو added advantage ہے اور ہم اتنے بدقسمت ہیں کہ ہم اس advantage کا benefit لے ہی نہیں پا رہے مقصد آپ یہ دیکھیں کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی additional capacity آپ نے اگر کرنی ہے تو وہ solar کے panel جو already ملک کے اندر آئے ہوئے ہیں اگر ان کو تھوڑا سا facilitate کر دیں consumer کا confidence بڑھا دیں پچھلے تین چار مینے میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ solar کے consumer کا confidence بہت shake کیا گیا ہے یہ کہا گیا ہے کہ نہیں جی ہم جو net meeting والا جو ہے وہ ختم کرنے لگے ہیں یا ہم unit جو purchase کریں گے additional unit جو واپس system میں جائیں گی اس کی قیمت جو ہے وہ ہم عادی کر دیں گے یا اور عادی بھی اتنی commodity charge کا بھی عادہ کر دیں گے سو مطلب یہ ہے کہ یہ اگر اس طرح کی uncertainty صرف government create نہ کرے اور صرف زبانی جمع خرج کر لے کہ بھئی جس جس کے پاس solar لگانے کی یا financial capacity ہے یا technical capacity ہے وہ جائیں اور لگائیں اور اس کو استعمال کریں اگر یہی ہو جائے تو اس کے دو تین فیدے ہوں گے ایک کہ capital cost government کو اپنے نئے project میں لگانے کی ضرورت نہیں پڑے گی اور جیسے پہلے میں نے ارز کیا ہے کہ نئے project لگانے کے لیے capital investment کی ضرورت اس لیے نہیں ہے کہ already جو installed capacity ہے وہ already ہماری زیادہ ہے لیکن اگر private sector نے لگانی ہے تو private sector کو کہیں motivate کریں بلکہ ان کو encourage کریں اور facilitate کریں کہ وہ alternate energy میں جائیں تو آئیو صاحب اس وقت ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان کا number solar سے energy پیدا کرنے والے ملکوں میں چھوالیسوہ ہے جبکہ جغرافیای location کے اعتبار سے دسوہ ہونے چاہیے دوزار اکیس سے ہماری جو cost electricity کی ایک سو پچپن فیصد اس میں اضافہ ہو چکا ہے renewable energy کے option پر جا کر کیا یہ cost واپس ہو سکتی ہے کتنا اس میں کمی آ سکتی اور کتنی مدت درکار ہوگی دیکھیں یہ جتنی جلدی implement کر سکیں گے ہی reverse ہو جائے گا اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے تو کوئی mega کوئی construction کرنے کی ضرورت نہیں ہے آج اگر conducive آپ دے دیں message دے دیں لوگوں کو کہ بھئی کہ جس جس کے پاس اپنا مطلب یہ energy یہ جو panel ہیں solar کے panel available ہیں اور جو جو لگا سکتا ہے وہ لگائے ہم اس سے بجلی جتنی بھی produce کریں ہماری اپنی generation کی minimum cost ہے اس سے بھی دور پہ کم معام لیں گے پھر بھی لوگ produce کر کے آپ کو بجلی دے دیں گے اور خود بھی use کریں گے network میں بھی ڈال دیں گے so یہ تو less than three مند ہو سکتا ہے اگر will ہوتوں unfortunately آج میں سن رہا تھا عویس لگاری صاحب کی جو press conference probably وہ ملدان میں کر رہے تھے اور اتنی اتنی disappointing تھی کہ وہ کوئی بھی consumer کو کوئی بھی hope نہیں دے رہے وہ آج بیس ورڈ use کر رہے تھے کہ ہم جی customer care service بہت بہتر کر رہے ہیں یار اللہ کے مطلب ہے بجلی آپ سپلائی کریں گے کسٹمر سرورس تو بات میں آئے گی لوگوں نے آپ کی سرورس یوز کرنی چھوڑ رہے ہیں بیکارز ڈیر آنیبل ٹو پیدی ٹیرف ٹیرف آپ کس بات کر رہے ہیں یہ وہی بات ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ روٹی کھانے کے پیسے نہیں ہیں تو ان کو مشاہ دیا جا رہا ہے کہ آپ جو انا ڈبل روٹی کھالو یا برگر کھالو اور یا بند کھالو یہ وہ والی بات ہے مطلب جو ریل ایشیوز ہیں ان پہ کوئی فوکس ہی نہیں ہے گورنمنٹ کا جب تک ریل ایشیو پہ گورنمنٹ سنسیر نہیں ہوتی لوگوں کی مزریز کم کرنے کے لیے ایک کنکریٹ میز نہیں لیتی اس وقت تک تو یہ صرف انفاظی ہے اور باتیں ہیں جس نان سیریس اپنا وقت پاس کرنے کے لیے باتیں ہو رہے ہیں بہت بہت شکریہ محمد عارف صاحب انرجی ایکسپرٹ ہمارے ساتھ موجود تھے سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہنا جائے